اسلام علیکم میں ہم شکولہ یوٹیوب اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں جھل چکیاں سرگودہ کی مشہور ڈال یہ ڈال بہت ہی مزید ہوتی ہے اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہ بنتی بہت ہی تھوڑے سے مسالوں کے ساتھ ہے لیکن صرف اس کو پکانے کی ایک خاص ٹریک ہے اگر آپ اس کو فالو کریں گے تو آپ کی ڈال بھی بنیں گی بلکل پرفیکٹ اور اس کو اچار کے ساتھ سرگ کیا جاتا ہے یہ بھی اس کی خاص بات ہے اس کے لیے ہم لیں گے ادھا کپ چنے کی ڈال اور ادھا کپ مون کی ڈال اب ان دونوں ڈالوں کو آپ نے اچھی طرح پانی ڈال کے مل مل کے دھو لینا ہے تین چار بار دھونے جب تک کہ پانی بلکل صاف نہیں ہو جاتا ڈال کا ہم نے اس کو اتنا دھونے یہ دیکھیں کتنے مٹی نکل رہی ہے ڈال میں سے اور کچھ اس کا کلر بھی ہوتا ہے یہ میں نے تین چار بار دھوئی ہے پھر پانی ڈال کے ہم اس کو رکھ دیں گے دو تین گھنتے کے لیے تاکہ یہ تھوڑی سی نرم ہو جائیں اس کے بعد اس کو ہم بنائیں گے مٹی کی ہانڈی میں یہ یاد رہے کہ آپ نے ککر میں بلکل نہیں بنانی ہے مٹی کی ہانڈی میں بنائیں یا اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو کسی اور میں بنا لیں اب یہ ایک کپ ڈال تھی اور چار کپ ہم اس میں پانی ڈالیں گے جب اس میں بوائل آ جائے گا تو اوپر یہ جو جھاگ سی بنتی ہے نا اس کو آپ نے ضرور اتار دینا ہے اس سے اتارنے سے ڈال مزیدار بھی بنتی ہے اور کھانے سے پیٹ میں گیس بھی نہیں بنتی دیکھیں اس کو ہم نے اتار دی ہے ایک پیاز میڈیم سائز کا سلائشیز میں کٹ کے ڈال دیں اور ایک ٹوماٹر ہے بڑے سائز کا ہاف تی سپون حلدی ایک تی سپون میرچ اور ایک تی سپون نمک یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ہم اس میں دیسی گی ڈال دیں گے گی ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ دال اُبل کر کناروں کی طرف نہیں آتی ویسے بھی یہ ہم نے لو فلیم پر پکانی ہے تو یہ کناروں کی طرف تو آئے گی ہی نہیں اب آپ نے اس کو کور کر دینا ہے اور یہ بات اس کی یاد رکھنے والی ہے کہ آپ نے اس کو لو فلیم پر پکانی ہے یہ گھنٹوں کے حساب سے یہ دال پکتی رہتی ہے اس لیے ان کی دال اتنی اچھی اتنی مزے کی بنتی ہے تو آپ نے ککر میں بالکل نہیں بنانی اسی طرح آپ نے ہانڈی یا پتیلے میں بنانی ہے تو اس کو آپ نے لو فلیم پر پکانی ہے اب اس دال کو پکتے ہوئے تقریباً ڈیڑھ گھنٹا ہو چکا تھا اب دال جو ہے ہماری کافی حد تک کل چکی ہے اب آپ نے اس طرح لکڑی کی ڈوئی کے ساتھ اس کو اوپر سے میچ کر لیں اور دال ہماری گھول جائے گی یہ ابھی ہم نے اس کو پکانا بھی ہے اسی طرح ہم اس کو گھوٹتے بھی جائیں گے اور یہ لو فلیم پر پکتی بھی رہے گی دال کی خاص بات یہی ہے کہ یہ جتنی زیادہ دیر پکے گی اتنا ہی اس کا ذائقہ اچھا بنے گا اس لئے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہم نے ککر میں بلکل نہیں پکانی دوبارہ سے میں نے اس کو کور کر دیا ہے پکتی رہی ہے پھر تو دوبارہ سے ہم اس کو گھوٹیں گے اور یہ بھی ہے کہ آپ نے اس کو یہ نہیں ہے کہ بلینڈر وغیرہ میں نہیں کرنا اسی طرح یہ اتنی گلی ہوئی ہوگی کہ یہ لکڑی کے چمچ کے ساتھ یعنی دوئی کے ساتھ ہی اس طرح ہم اس کو گھوٹ لیں گے ورنہ ایک اور گھوٹ نہ ہوتا ہے جس کے ساتھ ساپ کو گھوٹیں اس کے ساتھ بھی گھوٹ سکتے ہیں یہ دیکھیں آپ دال جو ہے ہماری بلکل وہ دال کا دانہ ختم ہو گیا ہے ہماری دال گل چکی ہے بہت اچھی طرح سے اور یہی اس کی یاد رکھنے والی بات ہے کہ لو فلیم پر آپ اس کو جتنی زیادہ دیر تک پکائیں گے اتنی ہی زیادہ مزے کی آپ کی یہ دال بنیں گی اب دال ہماری بلکل تھک بھی ہو چکی ہے جس طرح کی ہمیں چاہیے اس کو اب ہم سائیڈ پر کرتے ہیں اور اس کا تڑکہ تیار کر لیتے ہیں اس کے لیے میں نے تقریباً چار پانچ ٹیبل سپون لیا دیسی گھی اور یہ بھی یاد رہے کہ اس کو آپ نے تڑکہ بھی دیسی گھی کا ہی لگانا ہے پھر ہی آپ کی بلکل بنیں گی اتھینٹک جھال چکنیاں والی دال گھی کو ہم گرم کر لیتے ہیں پھر ساتھ ہم باقی چیزیں تڑکے کی ڈالتے جائیں گے اب لیسن کی آٹھ تسکلیاں تھی جنہیں میں نے بری کارٹ لی گئے وہ ہم اس میں ڈالیں گے ساتھ ہی ہم ڈالیں گے چار پانچ سرخ مرچیں یہ سوکھی سرخ مرچیں ہیں ان کو تھوڑی دیر تک فرائی کریں گے یعنی لیسن جو ہے نا تھوڑا سا فرائی ہو جائے گا تو پھر ہم باقی چیزیں ڈالنا شروع کریں گے برنہ کیا ہوگا کہ لیسن کچھا رہ جائے گا ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈالیں گے زیرہ ہاف ٹی سپون ڈالیں گے رائی دانا ان کو ہلکا سا روست کر کے تو پھر ہمیں کچھ اور چیزیں بھی ابھی ڈال نہیں ہیں یہ ادرک ایک ٹی سپون میں نے ڈال دی ہے ادرک آپ نے ڈال میں ضرور ڈالنے ادرک ڈالنے سے گیس نہیں ہوتی اور اب ہم ڈالیں گے کری پتہ یہ میرے پاس فریش ہیں اگر آپ کے پاس فریش ہوں تو بہت اچھی بات ہے آپ تو تقریبا ہر گھر میں ہی لگے ہوئے ہیں اور بہت آسانی سے مل جاتے ہیں ان کو تھوڑی دیر تک فرائی کرنے کے بعد ایک ٹی سپون ہم اس میں ڈال دیں گے کسوری میتھی اور پھر ساتھ ہی ڈالیں گے ایک ٹی سپون دھنیا پاؤڈر یہ تڑکہ بہت مزے کا بنت ہے آپ نے اسی طرح یہ ساری چیزیں ڈالنی ہیں عام چیزیں ہیں کوئی اس میں ایسی خاص چیز نہیں ہیں تو ساتھ چیزیں جب روز ہو جائیں گی تو آپ اس کو ڈال کے اوپر ڈال دیں اس کی آئی شاندار خوشبو اٹھ رہی ہے اس تڑکے میں سے ہلکا سا اس کو کریں مکس سارا گھیر گیرہ مکس ہو جائے اور اوپر سے آپ نے اس میں ڈالنے سبز دھنیا اور پھر آپ نے ساتھ اچار ضرور سرب کرنا ہے کیونکہ یہ اسی طرح ڈال کے ساتھ اچار سرب کیا جاتا ہے کندور کی روٹی اچار دال اور کیا شاندار یہ پھر ہمارا کھانا تیار ہو جاتا ہے آپ نے مجھے ضرور بتانے ہیں کہ میری یہ ڈال کی ریسپی آپ کو کیسی لگی ہے دعاوں میں رکھئے گا یاد اللہ حافظ